محترم سامئین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس بار ہم آپ کے لئے پیش کر رہے ہیں قصص الانبیاء چنانچہ اب ہم آپ کو عدریس علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں ایک حدیث میں ہے کہ آدم اور شیس علیہ السلام کے بعد عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ عدریس علیہ السلام پہلے نبی ہیں جنہوں نے قلم کے ذریعے لکھا اور لوگوں کو کتابت سکھائی حافظ ابن کسیر نے ان کا حلیہ کچھ یوں بیان کیا ہے پورا قد و قامت خوبصورت خوب روح گھنی داڑھی امدہ اوصاف کے مالک چوڑے کندھے مضبوط ہڈیاں دبلے پتلے سرمگین چمکدار آنکھیں گفتگو باوقار خاموشی پسند سنجیدہ اور مطین چلتے ہوئے نظر نیچی انتہائی فکر و خوز کے عادی غصے کے وقت سخت غزبناک باتیں کرنے میں شہادت کی انگلی سے بار بار اشارہ کرنے کے عادی عدریس علیہ السلام شیس علیہ السلام کی شریعت پر عمل پیرا رہے چونکہ عدریس علیہ السلام رسول بھی تھے اس لیے اللہ کی طرف سے مستقل ان پر شریعت نازل ہوئی جس کی تشریح و تفسیر کر کے لوگوں کو احکام الہی سے آگہ فرماتے عدریس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ مفسدین ایمان والوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں ان کا فساد بڑھتا جا رہا ہے اور سمجھانے کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہے تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو جہاد کا حکم دیا عدریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں لیکن یہ بات یقینی ہے کہ جہاد سب سے پہلے عدریس علیہ السلام نے کیا انہوں نے جہاد کے لیے سب سے پہلے ایک لشکر تیار کیا پھر اس لشکر کو دو حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ پیادوں پر مشتمل تھا دوسرا سباروں پر چنانچہ بھرپور تیاری کے بعد عدریس علیہ السلام نے قابل کی قوم پر چڑھائی کر دی حق و باطل کے درمیان زبردست مار کے ہوئے آخر کار عدریس علیہ السلام نے انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ان کا بہت سا مال و اسباب لوٹ دیا اور لوگوں کو قیدی بنا لیا اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں کا ذکر نہیں فرمایا بلکہ اللہ نے ان کی سیرت کے بارے میں اپنی کتاب قرآن مجید میں اشارتاً ذکر فرمایا ہے مثلاً سورہ مریم آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے اور اس کتاب میں عدریس کا بھی ذکر کر وہ بھی نیک کردار نبی تھے ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے میراج کی رات چوتھے آسمان پر عدریس علیہ السلام سے ملاقات کی وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے ابن جریر نے ایک روایت بیان کی ہے وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا سے کیا مراد ہے اس کا کیا مفہوم ہے ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور مورخین نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے لیکن اس کی کوئی صحیح سند نہیں مل سکی وہ روایت یہ ہے ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایت کو حلال بن یسار سے بیان کیا ہے وہ کہتے ہیں میری موجودگی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قعب رحمت اللہ علیہ سے پوچھا قعب عدریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے تو قعب رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے عدریس علیہ السلام پر ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی اے عدریس تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک عمل کریں گے ان سب کے برابر میں تجھے ہر دن عجد دوں گا عدریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں خواہش محسوس ہوئی کہ میرے آمال میں روز افسوں اضافہ ہو اس لیے عمر کا حصہ طبیل ہو جائے تو اچھا ہے انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک عامال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکو اس فرشتے نے جب یہ سنا تو عدریس علیہ السلام کو اپنے بازوں پر بٹھا کر لے اڑا جب یہ چوتھے آسمان سے گزر رہے تھے تو موت کا فرشتہ زمین پر آنے کیلئے اتر رہا تھا وہیں دونوں کی ملاقات ہو گئی دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی موت کے فرشتے نے دریافت کیا ادریس علیہ السلام کہاں ہیں اس نے کہا میری پشت پر موت کا فرشتہ کہنے لگا مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو اس لئے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں چنانچہ موت کا فرشتہ ادریس علیہ السلام کے پاس آیا ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں یا پھر رفیقِ آلہ کی رفاقت کو پسند کر لیں آپ نے رفیقِ آلہ کی رفاقت کو پسند فردتا اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی یہ واقعہ نقل کر کے قعب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيَّا کی تفسیر یہی ہے لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے ان میں شر پھیل گیا تاہم وہ توحید پر قائم رہے بدپرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے ہزار سال بعد تک توحید پر قائم رہے ان میں فسط و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کَانَ النَّاسُ اُمَّتًا وَاحِدًا درست لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے جمالگ سوچہ ہے سوچہ ہے خیل طور پر قائم رہے جایت کبھی تقیب ہمت تھے جایت کبھی تقیب مطلب ہے جایت کبھی ترین بھٹروڈی جایت کبھی ترینب جایت کبھی ترینب جایت ڈب پید رکیس دنٹ فرگتو لائک، کمینٹ، شیئر اور سبسکرائب تو